بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکو ورحمت اللہ برکاتو عزیز دلوہ سوری دو دن ذرا لیٹ ہو گئی کسی کام کی وجہ سے آج ہم نائے نصاب کے اردو کا جو جماعت ناہم کے لئے ترقیب دیا گیا ہے اس کے آج ہم سوال جواب کریں گے اس کا پہلا سوال ہے اخلاق کا دقیق نکتہ کیا ہے اس کے جواب میں آپ کو پڑھ کے بتاتی چاہتی ہوں آپ اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں اس کا جواب یہ ہے کہ اخلاق کا ایک دقیق نکتہ یہ ہے کہ انسان اپنے لیے اخلاق کے حسنہ کا جو پہلو پسند کرے اس کی اس شدت سے پابندی کرے اور اس طرح دائمی اور غیر متبدل طریقے سے اس پر عمل کرے جیسے وہ اپنے اختیار کے باوجود اس کام کے کرنے پر مجبور ہے یہ اس پہلا سوال کا جواب ہے دوسرا سوال ہے مجالس صحبت میں ناغوار باتوں پر اہنز صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا اس کا جواب ہے مجالس صحبت میں لوگوں کی ناغوار باتوں کو برداشت کرتے اور اس کا اظہار نہ کرتے تھے کسی کی کوئی بات بری معلوم ہوتی تو مجلس میں نام لے کر اس کا ذکر نہ کرتے بلکہ سیغہ تعمیم یعنی اشارے کے ساتھ یا سب لوگوں کو شامل کر کے اس طرح بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ ساتھ فرماتے تاکہ اس شخص کو شرم محسوس نہ ہو اگلی سوال ہے احضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں میں کس اصول کی پابندی فرماتے تھے اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں میں استقامت حال اور مدامت عمل کے اصول کی پابندی فرماتے تھے یعنی جو کام آپ کرتے تھے اس کو مکمل جو ہے نا وہ پوری کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے اور مسلسل کرتے تھے جس کام کو جس طریقے سے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا اس پر سختی سے قائم رہے اگلی سوال ہے سنت کی تعریف کریں سنت وہ فیل ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قائم رہے اور بغیر کسی بڑی وجہ یا مجبوری کے کبھی اسے نہیں چھوڑا اگلی سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسافے کے دوران کس بات کا خیال رکھتے تھے اس کا جواب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسافے میں اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے تھے اگلی سوال ہے سید الانبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے ہاں سے آنے والی سفارت کی کس طرح مہمان نوازی فرمائی جواب ہے ایک دفعہ نجاشی کے ہاں سے ایک سفارت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور خود مہمان نوازی کے تمام کام کیے صحابہ کرام نے عرض کی کہ کہا ہم یہ خدمت کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت کی ہے اس لیے میں خود ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اگلا سوال ہے پردے کی آیات کم نازل ہوئیں حضرت زینب سے جب نکاح ہوا اور دعوتہ ولیمہ کی تو کچھ لوگ کھانا کھا کر وہیں بیٹھے رہے اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا حضرت زینب بھی مسجد میں موجود تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگ اٹھ جائیں لیکن زبان سے کچھ نہیں فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر دو بار حضرت آئیشہ کے حجرے میں تک گئے واپس آئے تو اسی طرح مجموع موجود تھا یا ہوتا اس موقع پر پردے کی آیت اتریہ نازل کی گئی اگلا سوال ہے حجت الودا کے موقع پر صدقات کا مال تقسیم کرتے ہوئے آہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تنو مند لوگوں کو کیا نصیت فرمائی جواب ہے حجت الودا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ تقسیم کر رہے تھے کہ دو صاحب آئے اور شامل ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ تنو مند اور ہاتھ پاؤں کے درست یعنی سلامت معلوم ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو اس میں سے میں تمہیں دے سکتا ہوں لیکن غنی اور زیحت مند کام کرنے کے لائق لوگوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے اگلا سوال ہے کم تین لوگوں کو سوال کرنا اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا رواہ ہے اس کا جواب ہے کبھی سے نام کے شخص مکروض ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی حاجت عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کبیسہ سوال کرنا اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا تین شخصوں کو شخصوں کے لئے ٹھیک ہے نمبر ایک پہلا وہ شخص جو کرس کے بوشتلے دبا ہو وہ مانگ سکتا ہے لیکن جب ضرورت پوری ہو جائے تو رک جائے نمبر دو دوسرا وہ شخص جس پر اچانک اللہ کی طرف سے مصیبت آ گئی ہو اور سارا سرمایہ برباد ہو جائے وہ اس وقت تک مانگ سکتا ہے جب تک حالات درست نہ ہو جائیں تیسرا وہ شخص جو بھوکھا ہو اور محلے کے تین عزتدار آدمی گواہی دیں کہ اس کو فاقہ ہے یا وہ بھوکھا ہے اس کے علاوہ جو کچھ مانگ کر حاصل کرتا ہے یعنی اس کے علاوہ جو بھی مانگے گا وہ حرام کھاتا ہے یعنی اس کے لئے آخری سوال ہے انسان کے زخیرہ خلاق میں سب سے کمیاب اور نادرین قیمتی چیز جو ہے نا وہ کیا ہے اس کا جواب ہے انسان کے خلاق میں سب سے کمیاب اور نادر ووجود چیز دشمنوں پر رحم اور ماف کرنا ہے یہ آپ کے جو ہے نا وہ سوال جواب ہو گئے ہیں اب ہم گریمر کی طرف آتے ہیں آچھا جی قواعد میں کچھ چیزیں میں انڈرلائن کروں گی یہ آپ جوہنین کو نوٹ کرا لیں یہ آپ کے ایم سی کیوز میں آتے ہیں سوال کسی بھی نویت کی تقریب کی کاروائی تحریر کی جائے اس سے رودات بھی کہا جاتا ہے یعنی آپ کے ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے کسی بھی نویت یعنی کسی بھی قسم کی تقریب یا فنکشن کی کاروائی یعنی اس کا جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے اس کو تحریر کیا جائے یعنی لکھا جائے تو وہ رودات کہلاتا ہے یہاں پہ آپ انڈرلائن کریں نویت کی تقریب کی کاروائی اب کاروائی بھی ایم سی کیوز میں سکتا ہے نویت بھی ہو سکتا ہے اور رودات بھی ہو سکتا ہے اچھا ایک اور ایم سی کیوز یہاں بن سکتا ہے اردو رودات کے لغوی معنی سرگزشت یا ماجرہ کے ہیں تو یہ دون انڈرلائن کر لیں سرگزشت یا ماجرہ یہ بھی ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے اس کے بعد اگلی لائن میں آ جائیں یہاں پہ رداد موضوعات کے لحاظ سے عدبی دفتری یا صحافیانہ ہو سکتی ان تین ٹاپکس یا موضوع پر رداد لکھی جا سکتی ہے عدب پر بھی یعنی کوئی بھی مشاعرہ ہو رہا ہو رہا کوئی بھی یہاں پہ تقریر ہو رہی وہاں پہ دفتر کے معاملات میں یا صحافیانہ یا بھی کوئی بھی فنکشن کو کوریج کرنی ہو یا اس کو دکھانا ہو تو اس پر رداد لکھی جا سکتی ہے اس کے بعد صحافیانہ رداد اور دراصل خبر یہ خبروں کا مجموعہ ہوتی ہے یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ خبروں کا مجموعہ کونسی رداد کہلاتی ہے وہ ہوتی ہے صحافیانہ رداد کو خبروں کا مجموعہ کہا جاتے ہیں یہ بھی آپ کا ایم سی کیوز میں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کا ایک اور ایم سی کیوز یہ بن سکتا ہے کہ عدبی رداد کو اور کیا کہا جاتا ہے یا ڈیش کہا جاتا ہے عدبی رداد کو رپورت آس بھی کہا جاتا ہے عدبی رداد کو رپورت آس بھی کہا جاتا ہے یہ والا ایم سی پیوز آپ اس کو بھی انڈر لائن کر لیں یہ آپ کا چپٹر جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا وہ نظم کریں گے اس کے بعد پھر آگے دیکھتے ہیں جو ہم نے کیا اس کے بعد ترتیب پر حساب سے ہم یہ کرتے جائیں گے امید ہے آپ کو سمجھ آگے ہوں گے سوال جواب ان کو بیٹا اچھی طرح آپ نے یاد کرنا ہے اور یاد کر کے کم از کم ایک دفعہ کسی کو سنائیں یا اس کو لکھیں ضرور جانے سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکر کریں تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہے جزاک اللہ